ویلکم بیک ناظرین آج ہم بات کریں گے ڈراما سیریل بے لگ کام کے بارے میں یہاں پر علیزے کہتی ہے کہ ادھر دیکھو میری طرف افنان مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ شاید تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو افنان کہتا ہے کہ علیزے میں تمہاری کسی بھی بات کا جواب نہیں دے سکتا کیونکہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں علیزے کہتی ہے یہی تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ مجھ سے بڑھ کے آپ کو پریشانی ہو گئی ہے آپ تو یہ کہتے ہیں نا کہ مجھے دیکھتے ہی آپ کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے آخر ایسا بھی کیا ہو گیا ہے افنان کہتا ہے کہ علیزے میں نکاح کر چکا ہوں علیزے کہتی ہے کیا کہا تم نے ایک بار دوبارہ کہنا افنان کہتا ہے کہ ہاں جو تم نے سنا ہے یہ حقیقت ہے علیزے میں نکاح کر چکا ہوں علیزے کہتی ہے تھوڑا ہوش سنبھالو اور یہ بتاؤ کس سے نکاح کیا ہے افنان کہتا ہے کہ میں تم سے نظریں نہیں ملا سکتا میں رمشا سے نکاح کر چکا ہوں کیونکہ اس کی فیملی نے اس کو گھر سے نکال دیا تھا اور اس طرح میں اس کو اکیلے نہیں چھوڑ سکتا تھا اور ویسے بھی اگر ہم ساتھ رہتے تو لوگ ترہ ترہ کی باتیں بناتے اس لئے میں نے نکاح کر لیا ہے رمشا سے علی سے کہتی ہے کہ تمہارے لئے ڈوپ مرنے کا مقام ہے افنان کاش تم مر ہی جاتے ہیں مجھے تمہارا سامنا کرنا ہی نہ پڑتا تو کیا یہ تھی تمہاری محبت افنان کہتا ہے کہ جو تم الزام دینا چاہو دے سکتی ہو بس یہی تھا بتانے کو تمہیں بتا دیا ہے آگے مرضی ہے تمہاری نیکس سین میں آپ لوگ یہ بھی دیکھیں گے افشا کہتی ہے کہ کیا ہوا ہے علی سے مجھے بتاؤ آخر کیوں اتنا پریشان ہو علی سے کہتی ہے کہ امی آخر وہی ہوا نا مجھے جس بات کا ڈر تھا آپ کو پتا ہے کہ افنان نے نکاح کر لیا ہے مزاق کرتا ہے علی سے کہتی ہے کہ امی کبھی تو اپنی بیٹی کو سیریس لے لیا کریں افنان نکاح کر چکا ہے اور اسی لڑکی سے جس کو آپ نے اس کے ساتھ دیکھا تھا افشا کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکلنے کو ہوتی اور کہتی ہے کہ نہیں میں یقین نہیں کر سکتی ایسے کیسے وہ ہمیں دھوکہ دے سکتا ہے علی سے کہتی ہے کہ امی یہی حقیقت ہے